اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جاو بزار دوستو نئی ویڈیو کی ساتھ آزر ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اٹومک انرجی کمیشن میں جابز کے ناؤس پر ہویا ہے جس میں پورے پاکستان سے میلز اور فیمیلز اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ نئی جابز ہیں اور آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ایک ایڈ نہیں ہے تین ایڈ ہیں اس میں آپ کو مکمل ڈیٹیل سے ان کے بارے میں بتائیں گے کہ ایسے اپلائی کرنا ہے ک کمل ڈیٹیل آپ سے ڈسکرس کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل جاب بزار کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ آپ کو ڈیلی بیسز پر جابز ملتے رہیں دوستو سب سے پہلے جو ایڈ ہے اس پر آپ نے آن لائن اپلائی نہیں کرنا ہے اس پر بائی پوسٹ کرنا ہے اور باقی جو دو ایڈ ہوں گے ان میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے یہ سب سے پہلے ای ایڈ ہے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ ایڈ ہے اس پر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پوسٹ کی پھر آپ کو بتاتے ہیں اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ڈرائیور ہے اس میں میٹرک کوالیفکیشن ہو اس میں لیسنس پیو ڈرائنگ کا اور جو آپ ہائٹ دیکھ سکتے ہیں 168 سنٹی میٹر ہے اس قلابہ جنرل ایٹرنٹ 2 ہے یہ آفیس ورک کا ہوتا ہے جسی نائب کاسد بخیرہ کہتے ہیں یہ اس قسم کا جو آفیس ایٹرنٹ ہوتا ہے یہ میٹرک ہے فرسٹ ویئر میں اور اس کے علاوہ مالی ہے اور سنٹی ایٹرنٹ ہے تو اس کی کوالیفکیشن آپ دے سکتے ہیں میڈل والے سے اپلائی کر سکتے ہیں یہ نیچے آپ دے سکتے ہیں ابتدائی طور پر تمام منتخب افراد کو ایک سال ٹریڈنگ پر کراچی ارسلامباد میں اور بعد ازاں مستقل طور پر گلگت میں تائینات کیا جائے گا یہ آپ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی لاسٹ ایٹ ٹیچر منشن ہے پچیس فرری ہے یہ نیچے اس کا اپلیکیشن فارم بننا ہوا ہے آپ نے اس کو فل کر رہا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے اٹسٹر اپنے این ایسی کی کوپی اور اس کے علاوہ اگر ڈرائیوئر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ڈرائیوئر کی کوپی آپ نے اس کے علاوہ دو عدد پاسپورٹ سائز فوٹو بھی آپ نے یہاں پہ لگانے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے آپ کی ڈاکومنٹس ہیں ان کی کوپیز آپ نے اٹسٹر کروا کے اس اپلیکیشن کے ساتھ لگانی ہے اور آپ نے پچیس فرری سے پہلے سینڈ کر دینی ہے جو نیچے اڈریس لکھا ہوا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں دیویشنل ہیڈ انڈیکشن پلات نمبر فورٹیٹ سیکٹر ٹو ایٹ گلزار ہجری پوسٹ آفیس کراچی یونیورسٹی کراچی یہ آگے پوسٹ باکس نمبر ہے آپ نے اس کو بھی منشن کر لینا ہے یہ کمپلیٹ ایڈ آپ کے سامنے ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ ہے یہ کافی لار جیٹ ہے یہ نیس کوم کا ہے یہ اٹومک انرجی کے ایک برانچ ہے نیس کوم تو اس میں آپ دے سکتے ہیں کہ اس میں آن لائن اپلائی کرنا ہے آپ آپ کو بتاتے ہیں اس میں کیسے آن لائن اپلائی کرتے ہیں پہلے آپ کو پوسٹ کے بارے بتا دیتے ہیں اسیسٹر مینجر ہے نیچے اس کی آپ دے سکتے ہیں سیلری مینجر لکھی ہوئی ہے آگے اس کا پلیس آپ پوسٹنگ ہے اور ٹیسٹر انٹرویو سوٹی ہے تو اس میں آپ دے سکتے ہیں مطلقہ شعبی میں بی بی ایس سی انجنیر فرسٹ ویجن پہلے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر تجربہ ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو تجربے کے بغیر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں نیچے سیم کوالف اپلائی کر سکتے ہیں اس میں تجربہ ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو بغیر تجربے کے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں آپ دے سکتے ہیں مطلقہ شعبی میں ایم ایس سی فرسٹ ویجن ہو اور اس میں آپ دے سکتے ہیں کہ الیکٹرونکس سسٹم ڈیزائن ڈیویلپنٹ کنٹرول اور کمیلکیشن تجربہ قابلی ترجیح ہے اس کے لئے اسسٹن ٹیکنیکل افیسر الیکٹرونکس میں اور اسسٹن ٹیکنیکل افیسر الیکٹریکل میں اس میں بی ٹیک کاؤنر والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں بھی تجربہ ہو اور اس کے لئے آپ دے سکتے ہیں چارج مین مکینیکل اس میں پوسٹ ہے اس میں بی ٹیک والے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ دے سکتے ہیں جنئر چارج مین الیکٹرون انجنر کا دپلوفو ہو اور اس کے انکلنے میں دیکھ سکتے ہیں کسی کچھ مکوٹو Damen ہ美元 Technical اللہ lady کنالچ میں کیختری مش дети أوزی باہد تصوری جو تین سال کو میکشن کامپ معاف علاوہ ڈیپلوم وہ اس کے علاوہ کا میکشن کو بی ہو اس کے علاوہ والیکن سٹیم ہے اس میں بیکام بی بی ای سی ایس دو سالی ہے جو Shawn ڈگری ہوتی ہیں ای ای بی اے وغیرہ وہ فرسٹ وی ای میстрی اللہ انکلار کرسکتے ہیں اس بعد جونی سютن ڈو هی اس میں آپ دے سکتے ہیں اس کے ساتھ 6 ماہ کا ڈپلومہ ہوتا ہے آفیس آٹومیشن کا وہ بھی اس میں چلے گا اس کے علاوہ اس میں میٹرک والے اپلائی کر سکتے ہیں 50% مارک کے ساتھ اور اس کے 6 ماہ کا ڈپلومہ بھی ہو اس میں ٹائپنگ سپیڈ بھی ہو اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں ٹیک 2 ہے میکنیکل ٹیک 3 ٹیک 2 ٹیک 2 ٹیک 2 اس کے علاوہ ٹیک 2 ایسی ٹکنیشن ہے اس میں FSC پرینجیننگ فرسٹ بھی ہو یا پھر میٹرک سائنس فرسٹ بھی ہو دو سالہ اس میں سرٹیفکیٹ بھی ہو اس کے علاوہ آپ دے سکتے ہیں کوپک ہے اس میں اس میں میڈل والے میٹرک والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹیک 3 ہے اس میں میٹرک سائنس منیموم 50% والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹیک لمبر ہے ٹیک 3 ٹیک 3 ایسی ٹیکنیشن ہے اس میں بھی میٹرک والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دے سکتے ہیں ٹیک 3 میسن ہے اس میں بھی میٹرک والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈرائیور اور ٹیک 4 اور اس کے علاوہ فائر مہن ہے ڈرائیور میں میٹرک اور اس میں لائنس سائنس درائیونگ کا اور ٹیک 4 اس میں آپ دے سکتے ہیں میٹرک سائنس کم از کم 50% مارس کے ساتھ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر تجربہ آؤ تو ٹھیک ہے نہیں تو بغیر تجربے کی بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کو لاوہ فائر مہن ہے اس میں اس میں بھی میٹرک فرسٹ وین والے اپلائی کر سکتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے جن کی ویب سائٹ کے لئے کہ آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکریپشن بھی مل جائے گا نہیں تو یہاں پہ بھی آپ دے سکتے ہیں گوگل پہ آپ نے سرچ کرنا ہے کہ آپ نے جو اپلیکیشن ہے نمبر ایک سے سکسٹین تک وہ آپ نے پچیس فروی تک آپ نے ٹیچ ہینڈ ریسرچ ٹیک ہینڈ ریسرچ آپ نے یہاں پہ آن لائن اپلائی کرنا ہے گریڈ ایک سے جو سولہ تک نمبر ایک سے جو سولہ تک ڈیائٹنٹری اپریٹر تک جو ہیں انہوں نے آن لائن اپلائی کرنا ہے ٹیک ہینڈ ریسرچ کی آن لائن اپلیکیشن فارم آپ کو مل جائے گا آپ نے پچیس فروی تک یہاں پہ آن لائن اپلیکیشن دینی ہے اس کے علاوہ جو سیونٹین سے لے کر سوئنٹی سیونٹ تک آپ نے اپنی تمام اپلیکیشن فارم درخواست فارم آپ کو اس ویڈ سائٹ سے مل جائے گا ٹیک ہے ریسرچ سے آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اس کے ساتھ اپنا ایک پاسپورٹ سا اس فوٹو اپنی تمام اپنی ایڈوکیشنل ڈاکومنٹس کی فوٹوکاپیاں تصدیق کروا کے تجربہ اور ڈرائنگ وغیرہ کے جو آپ کے پاس لسنس ہیں اور ڈو میسائل تو آپ نے سینڈ کر دینا ہے جنرل مینجر ایچ چار پیو باکس ڈبل تھری سیون فائی جی پیو اسلامباد پچیس فروی تک آپ نے یہاں پہ سینڈ کر دینا ہے بیچے کچھ کنڈیشنز منشن ہے یہ آپ ریٹ کر سکتے ہیں کچھ ایج لیکسیشن اور کچھ مارکنگ کنڈیشن منشن ہے یہ بھی آپ نے پورا ریٹ کر لینا ہے تو اس کے علاوہ فل ایڈ آپ کے سامنے آئے آپ اس کو ریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیکسٹ آئیڈ آئیہ آپ دے سکتے ہیں یہ ہے سپارکو کا اس میں دیکھ سکتے ہیں سپارکو پاکستان اٹامک انرجی کے یہ برانچ ہے اور اس میں آپ دے سکتے ہیں سپیس اپلیکیشن ریسر سینٹر ہے یہ آپ دے سکتے ہیں اور اس میں آپ دے سکتے ہیں جو پوسٹ ہے ان کی کوالیفکیشن جو ہے یہ آپ کو ان کی ویب سائٹ پہ ملے گی آپ نے سمارٹ کیریئر ڈاٹ پی کے آپ نے اس کو اپن کرنا ہے تو فرسٹ پیج بھی آپ کو یہ جوپس نظر آ جائیں گی اور آپ نے اس میں دے سکتے ہیں اسیسٹر منجر ہے کمیسٹری الیکٹرونکس انوائنمنٹل سائنس میتھ اس کے علاوہ میڈیکل افیسر سائنٹیفک اسیسٹر ساب انجنیر ٹو ٹیکنیشن ٹو جونئر سیسٹر ٹو اور ڈیٹ اینٹری اپریٹر اس میں پوسٹ ہیں ان کی کوالیفکیشن ہے یہ آپ کو ان کی ویب سیٹ سے ملے گی آپ نے سمارٹ کیریئر ڈاٹ پی کے آپ نے اس کو اپن کرنا ہے اس کے لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اس کو اپن کریں گے آپ کے سامنے ڈیریکٹ پیج اپن جائے گا جس کے سامنے پوسٹ لکھئی ہوں گی اس جوب کی ویڈیو آپ کو اول ویڈیوز میں مل جائیں گی یہ جوبز پہلے بھی آئی تھی آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے سیم یہی پرسیجر ہے اور بلکل اسی طرح اپلائی کرنا ہے آپ نے اول ویڈیو دیکھنی ہے سپارکو کی اٹومک انرجی کی جس میں آن لائن اپلائی کرنا ہے تو آپ نے اسی طرح پہلے اس کو اکاؤنٹ کو ریجسٹر کرنا ہے ریجسٹرشن کرنے کے بعد آپ نے اپلیکیشن فارم جو آن لائن اپلیکیشن فارم ہوگا آپ اس کو فیل کرنا ہے آپ ان کی کوالیکیشن وہاں سے دیکھیں گے آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھیں گے جو اول ویڈیوز میں ہوگی تو آپ نے وہ دیکھنی ہے پھر آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں کمپلیٹ اڈ آپ کے سامنے ہے یہ پچیس فروری اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے یہ آپ دے سکتے ہیں تو آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں موسٹ ایکسپیرنس پینشن نہیں ہے یہ فریش والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اچھی جوب ہے یہ اور اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے یہ میلز اور فری میلز اس میں اپلائی کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی جوبز امید کرتے ہیں آپ کو پسند نہیں ہوگی لائک کریں شیئر کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تھیکس اور واشنگ